اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس پوک اور یوٹیوب چینل ناظرین پچھے دنوں کھانے وال میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اس سے پہلے سائی وال میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا ہوا کچھ اس طرح سے تھا بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ان بچوں کچھ بچوں کو بچا بھی لیا گیا اور اس ہی کے واقعے کی نتیجے میں اس ہسپیٹل کے چار ڈاکٹرز اور ایمیس کو گرفتار کر لیا گیا تھا اس کی پرزور نوک کلیف ڈاکٹرز اسوسییشنز نے مضمت بھی کی اور کہا کہ جس طرح سے دہشت گردانہ طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے جس طرح دہشت گردانہ طریقے سے اور توہینہ میں سلوک کیا گیا ہے اس طرح سے گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے تھا پہرحال پھر کافی زیادہ ینگ ڈاکٹرز کی جانت سے اعتجاج کیا گیا اور ان ڈاکٹرز کو مریم نواسی کہنے پر ریلیس کا دیا گیا اس وقت کانیوال کا جو انسیڈنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائپ پکڑے ہوئی ہے اس سے پہلے بات کرتے چلوں تو یہ معاملہ اصل میں پیش گیا ہے معاملہ کچھ اس طرح سے پیش آتا ہے کہ نرس جس کا نام اکسہ بتایا جا رہا ہے وہ تین بچوں کو ایک انجیکشن لگاتی ہے یہ جو انجیکشن ہوتا ہے یہ ان بچوں کو رییکٹ کر جاتا ہے اور اس رییکشن کے نتیجے میں ان بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اس نرس کو گرفتار کیا گیا اور اس وقت ینگ نرس اسوسییشن جو ہیں وہ اس وقت ہر تال میں ہیں آج کانیوال کے ڈسٹرک ہاؤسپٹل میں جتنے بھی مریض آئے نہ آپیڈی تھا نہ انڈور تھا سب کلوس کیا ہوا ہے اور اسی احتجاج کے نتیجے میں جو نرسز نے احتجاج کیا ہوا ہے اس کے نتیجے میں یہ ینگ نرسز نے پورے پنجاب میں ہر تال کا اعلان کر دی ہے اس وقت جتنے بھی مریض آپیڈی میں آ رہے ہیں ان کو کوئی سہولیات فرحام نہیں کی جا رہی ہے اس وجہ سے نہیں کی جا رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس نرسز کو جو سٹاف نرسز کو ریلیس کیا جانا چاہیے اب تفسیرات میرے سامنے ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں تو اس کو ڈان نیوز نے اور بڑے بڑے چینلز نے اس کو ریپورٹ کی ہے ڈان نیوز کے یہ ریپورٹ ہے اور اس ریپورٹ کے مطابق وزیرحالہ پنجاب مریض نواز کے حکم پر ساہیوار ٹیچنگ ہسپٹل میں ڈاکٹرز کی گفتاری کے خلاف لہور کے تمام ہسپتالوں کی اوپی ڈیز میں عملے نے ہرطال کر دی ہے سرکاری ہسپتالوں نے ڈاکٹرز اور نرسز کے احتراج کے باعث لہور جنرل ہسپٹل، میون ہسپٹل، جناہ ہسپٹل، سرویسز ہسپٹل، گنگا رام ہسپٹل کے آؤٹڈور وارٹ بھی بند ہیں دوسرے جانب وفاقی حکومت کے ہسپتال شیخ زید کی اوپی ڈی میں بھی ڈاکٹرز اور نرسز کی ہرطال ہو رہی ہے ہی لوگوں کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہوا مریض جو آ رہے تھے دکھانے کے لیے ڈاکٹرز کو نہ ہی نرسز سے ہی ڈیوٹی پہ نہ ہی ڈاکٹرز سے اب واقعی کی بات کہتے چلے تو ناؤڈ ان کو سائیوار ٹیچنگ ہسپتال کے بچے وارڈ میں آگ لگنے کے باعث تیرہ بچوں کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوگی افسوسنانس واقع ہے اور یہ گزاریف ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے اب وارڈ میں لگی آگ کے دوران ہسپتال سٹاپ اور سیکیورٹی گارٹ نے جان پر کھیلتے ہوئے بچوں بچوں کو ایمیجنسی وارڈ میں شپٹ کیا تھا لیکن بعد میں مریب نواز نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہسپتال کا دورہ کے اور ہسپتال کے بچے وارڈ میں ائر کنڈیشنل سسٹم میں شارٹر کی وجہ سے آگ لگی تھی یہ معاملہ پیش آیا تھا بات کی جائے کہ پنجاب کی ذلت ساحیوال میں کیا واقعہ پیش آیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے معاملہ پیش آیا تھا اب یہ جو نرسز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو نرس موجود تھی اصولا جہاں سے یہ لوگ جو آئے تھے مریض اپنے بچوں کو لے کے تو انہوں نے جہاں سے وہ انجیکشن پکڑا ہے اصل کلپریٹس اس پیرامیڈیکل سٹاف کو پکڑا جانا چاہیے اور جہاں سے یہ دوائی لے کے آئے ہیں ان کو بھی پکڑے جانا چاہیے مزید یہ کہ جو نرس تھی وہ اس وقت ڈاکٹر کی بچے بھاگ رہی تھی لیکن ڈاکٹر جیوٹی پہ موجود نہیں تھے وہاں پہ تھے نہیں جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا اور بروقت ان کو کوئی طبیعی امداد نہیں دی جا سکی ان بچوں کو جس کی وجہ سے انجیکشن دی ایکشن کیا اور ڈیتھ ہو گئی تو اس وقت یہ سٹاف جو ہے نرسز کا اور پوری جو اسوسییشن ہے پنجاب کی نرسز اسوسییشن ان کی جانب سے یہ موقف ہے کہ ان کی نرس جو ہے اکسا اس کو ارسٹ کیا گیا ہے اور اس کو ریلیز کیا جانا چاہیے اس کی ہوسٹل سے اس کو جا کے ارسٹ کیا گیا اس وقت کی یہ صورت یہ حال ہے ہماری پنجاب کی اسی طرح سے ہماری ان ڈاکٹر سے کافی حد تک قصور ہے میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں جب پرسنلی میں خود ان ہوسپٹل میں جاتی ہوں علاج کے لیے یا کبھی کوئی بھی کام پر جاتے ہیں تو بالکل بھی کوئی سہولیات نہیں دی جاتی ہیں عوام کو تو اس وقت جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہی ہیں دیکھنا چاہیے جو آثورٹیز ہیں امیت سے کیوں بیٹھیں دیکھنے کے لیے بیٹھیں وہ دیکھیں کیا صورتحال ہے اسی طرح سے مجھے یاد نہیں ہے پچھلے دنوں خاتون نے ایک فیمل ڈاکٹر تھی ان کے پاس ایک مریض آتی ہے مریضہ وہ ڈلیوری کے لیے انہوں نے منع کر دیا کہ تم رات کے ٹائم کیوں آئی ہو میں تمہاری ڈلیوری نہیں کرتی اسی طرح سے ڈیرہ غازی خان کی ٹیکنگ ہوسپٹل میں خاتون کو جگہ نہیں ملی گائنی وارڈ میں اور اس کا ہوا یہ کہ اپنے سٹیرز کے نیچے ہی بچے کی پیدائش اس کی ہوئی اور اس پیدائش کے بعد بھی کوئی ڈاکٹر نہیں آیا ہوا یہ کہ وہ جو بچہ جس کی پیدائش ہوئی اس کی ڈیتھ ہوئی تو یہ اس وقت صورتحال ہے اور یہ ڈاکٹر پھر اپنی غلطی بھی نہیں مانتے موسٹلی ڈاکٹرز یہ سرکاری ہوسپٹل میں ہوتے ہیں یعنی کہ اپنے پرائیوٹ کلینکس ہوتے ہیں ان پرائیوٹ کلینکس کو موسٹل رن کرنے کے چکر میں جو مریض آتے ہیں اس کو کوئی خاص سوجہ نہیں دیتے میرے پر صحابت نہیں ہے میں کس طرح سے بیان کروں ہمارے جو ہر شعبہ ہر شعبہ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن جو مجورٹی ہیں وہ بلکل بھی خیال نہیں کرتی مریضوں کی ایور میں آپ کو یہ بتا ہوں یہ پیشنٹ کی نیجو سلپ بنانے والے بیٹھے ہوتے ہیں آپ ان کا ایٹیٹیوٹ دیکھیں ڈاکٹر سے زیادہ تو انہی کا ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے اتنے حکارت سے یہ وہاں پر مجود ملاز مریضوں کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ اتنی حکارت سے یہ ٹریٹ کرتے ہیں اکثر ڈیرہ کاسیفان کی ٹیچنگ ہوسپیٹل میں میرا ویزوٹورم میں دیکھا ہے جب سلپ بنوانے آپ جاؤ تو باقی دیگر مریض ہیں اگر وہ ان کا رولر ایریا سے ان کا تعلق ہے تو وہ اس طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹ کرے گا جیسے وہ ان سے بھیک مانگنے کے لئے آئی ہیں تو یہ پورے سٹاف کو نیچے سے لے کے اوپر تک ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بہرحال یہ جو غفلت ہوئی ہے اس پر انیویسٹیگیشن لازمی ہونی چاہیے کہ اصل کلپریٹس جو بھی ہیں چاہیے وہاں پر جو آگ لگی اور چاہیے جو بچے کو رییکشن کر گئے انجیکشن دونوں معاملوں میں دیکھا جانا چاہیے کہ اصل معاملہ کیا تھا اور کس کی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے تو مزید اپ ڈیٹس کے لئے اکاؤنٹ کو فالو کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا فیڈبیک کومنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں اللہ حافظ